آج گریہ مندرے امیش شاہ نے راجستان کے بھرتپور میں ایک ریلی کی اور سی ایم اشوک گہلوت اور پائلٹ کی لڑائی پر تنز کسا انہوں نے کہا کہ پائلٹ جی آپ کچھ بھی کر لو آپ کا نمبر نہیں آئے گا آپ کا یوگدان شاید زمین پر گہلوت سے زیادہ ہو لیکن کانگریس کے خزانے میں گہلوت کا یوگدان زیادہ ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ گہلوت اور پائلٹ سکتہ کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن سرکار تو بی جے پی کی بنی ہے یہ بے وجہ لڑ رہے ہیں ساتھ انہوں نے کہا کہ راجستان میں گہلوت سرکار سب سے بھرشت سرکاروں میں سے ایک ہے مجھے بھروسہ ہے کہ بی جے پی دو تیہائی بہمت سے سرکار بنائے گی کانگریس پارٹی کو راجستان کی جنتہ نے سکتہ دے دی ابھی دونوں لوگ ستھا کے لیے لڑ رہے ہیں گہلوت جی لڑ رہے ہیں اترنا نہیں چاہتا پائلوت جی کہتے ہیں میں بننا چاہتا ہوں بھئیہ کائے کو لڑ رہے ہو سرکار تو بھارتی جنتہ پاڑی کی بنی ہے ایک خامکہ جنگریس ہے ہی نہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں ارے پائلوت جی آپ کتنا بھی کرو آپ کا نمبر نہیں آئے گا آپ کا کنٹریبیشن سائے جمین پر تھوڑا گہلو جی سے زیادہ ہو سکتا ہے مگر کانگریس کے خجانے میں گہلو جی کا کنٹریبیشن زیادہ ہے آپ کا نمبر نہیں لگے گا اے سرکار سیرپ اب اپنا سمویدانی کا آئیشہ پورا کر رہی ہے اے سرکار جنتہ کے من پر سے اسی دن نکل گئی جس دن رام نومی کی سبھائیاترہ پر روک لگا دی اور بھگوہ جنڈہ لگانے پر اپنے پتی بند کر دیا سیدھا رو کرتے ہیں ہماری ورشت سیہیوگی حرشہ کماری سنگھ کا حرشہ صاف طور پر یہ ایک چناوی بھاشن ہے اور جو متبھید ہیں پائلٹ اور گہلوت کے بیچ اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی بی جی پی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پوروی راجستان میں جو گوجر بہولیا اور میلا بہولیا شیطرہ ہے وہاں پر اس طرح کا جو سپیچ دیا ہے اس کو بلکل ایک سوچی سمجھی رن نیتی ہے بی جی پی کی جو راجنیتی رن نیتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے چناو میں پائلٹ کے سمرتھر میں پورا کا پورا گوجر ووٹ بینک کانگریس کی طرف مڑ گیا تھا اور نو گوجر ایم ایل ایج جیت کے آئے تھے بی جی پی سے ایک بھی نہیں جیتا تھا ان کو یہ امید تھی کہ ان کا جو امیدوار ہے سچن پائلٹ جو ہے کہ وہ مکھے منتری بنیں گے اب یہ ناراضگی ہے گوجروں میں کہ وہ مکھے منتری نہیں بنے ہیں تو اس کا چناوی فائدہ جو ہے بی جی پی لینا چاہتی ہے اس لئے اس طرح کا بھاشن میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پائلٹ صاحب آپ کا نمبر نہیں آئے گا تو یہ ایک سنکیت ایک راجنیتی ایک سنکیت گوجروں کو بھی ہے کہ کانگریس کے ساتھ رہنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ایک بلکل سوچیوی راجنیتی سٹرائٹیجی ہے کہ یہ جو سپیچ ہے جو امید شاہ نے اور اس علاقے میں دیئے ہے جہاں پر ان کا دب دبا ہے گوجر علاقہ ہے گوجر بہولی شیطر ہے تو وہاں پر یہ ایک میسیج دینا چاہ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا حرشہ اس پوری جانکاری کے لیے تو ایک میسیجنگ جو ہے ایک سندیش وہاں پر جیسا حرشہ بتا رہی ہیں کہ گوجروں کو دینا چاہتے ہیں کہ بی جے پی جو ہے وہ بہتر وکلپ ہے یہاں پر امید شاہ نے جو ریلی کی ہے اس میں بھاشن دیا ہے